علی بھئی آج کا پہلا سوال ہے ہمارے ہاں نورتھ امریکہ میں بعض مساجد میں قبلہ کی ڈیریکشن کا جھگرا رہتا ہے ایک عام آدمی ایسی صورتحال میں کس کو فالو کرے اور کسے ریجیکٹ کرے دیکھیں یہ جو ڈیریکشن آف قبلہ کا ایشو ہے نا یہ نورتھ امریکہ کے اندر تو سپیشلی ایک بون آف کونٹینشن بنا ہوا ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں صرف تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے ادروائز آج کے اس موڈرن دور کے اندر جبکہ آن لائن گوگل کی طرف سے بھی قبلہ فائنڈر موجود ہیں اس چیز کا کوئی تک نہیں بنتا کہ انسان قبلے کے حوالے سے کوئی اختلاف والا معاملہ کرے لیکن چونکہ پرانی مساجد وہاں پہ بنی ہوئی ہے غلط ڈیریکشن میں اور جو پرانے بزرگ کوئی کام کر جاتے ہیں اس کو پیچھے حفاظت کرنے والے لوگ ان کی روش علمی نہیں ہوتی تو وہ خامخواہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پہلے تو میں اس پہ ورڈک دے دوں کہ نارتھ امریکہ کے اندر جو قبلہ ہے وہ نارتھ ایسٹ کی طرف ہے ساؤتھ ایسٹ کی طرف نہیں نارتھ ایسٹ کی طرف ہے آج کے دور میں قبلے کو فائنڈ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے آن لائن بھی آپ گوگل کا قبلہ فائنڈر کھولیں تو وہ آپ کو خود بخود پوری ڈیریکشن بتا دے گا ایون یہ بھی بتا دے گا کہ کتنے کلومیٹرز کے اوپر قبلہ واقعہ وہاں سے اور خانہ کعبہ کا یا مکہ شریف کا جو لیٹ لانگ جو ہیں لیٹیچوڈ اور لانگیچوڈ اردو میں ہم طول بلد اور عرض بلد پڑا کرتے تھے وہ سارے کے سارے اس کے اوپر ڈسپلے ہو جائیں گے تو میرا خیال نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اسے جھگڑا بنانا چاہیے اور یاد رکھئے گا جو قبلے کی ڈریکشن ہے نا یہ شارٹسٹ ڈسٹنس لیا جاتا ہے کسی بھی جگہ کا قبلہ کی طرف سے ویسے تو آپ اگر گلوب کے اوپر کسی جگہ پہ رہائش پذیر ہیں اور اس سے آپ قبلے کی طرف جانا چاہیں تو کئی ایک سمندری راستے بھی اختیار کیا جا سکتے ہیں زمینی راستے بھی کئی ہو سکتے ہیں اس کے اعتبار سے ڈریکشن آف قبلہ نہیں دیکھنی ہوتی بلکہ ڈریکشن آف قبلہ دیکھنی ہوتی ہے آپ نے کہ اگر اگزیکٹ لی خانہ کعبہ کے اوپر کوئی ایک ایسا پلر کھڑا کر دیا جائے جس کی ہائٹ اتنی زیادہ ہو کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے نظر آئے تو اس کی سید میں وہ اگزیکٹ قبلہ بن رہا ہوگا ایریل ڈسٹنس جو ہے نا اس کا اور وہ الانگ دا کرویچر ہوگا مثال کے طور پر اب نورتھ امریکہ اس وقت اگر یہ گلوب ہم دیکھیں نا تو وہ اس جگہ پہ ہے یعنی میری سائیڈ پہ اور ہانا کعبہ اس سائیڈ پہ ہے تو اب یہاں سے تو ہم اس کو دیکھنے سے رہے چاہے جتنی بھی اونچی کوئی چیز کر لیں البتہ ہم لیٹیچوڈ اور لونگیچوڈ جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں اردھ کے اس کے ذریعے یا آپ ایک موڈل اگر لے لیں اس کا اردھ کا زمین کا بناوا موڈل گلوب کا تو اس سے بھی آپ اگر اس کے پر ایک طرف دھاگہ رکھ کے دوسری طرف لے کے جائیں تو آپ کو ایکزیکٹ شورٹس ڈسٹنس پتہ چل جائے گا تو اس میں بھی نورتھ ایسٹ کی ڈریکشن آئے گی ساؤتھ ایسٹ کی نہیں آئے گی یعنی ایکزیکٹ سب سے کم ڈسٹنس جو بنتا ہے تو وہ بنتا ہے اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت سائنس کا علمی آنا چاہیے کہ یہ جو لیٹ لونگ ہیں یہ کس طریقے سے بنائے گئے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں تو یہ چیزیں بچے بچے کے یوز میں ہیں سمارٹ فون کی وجہ سے گلوبل پوزیشنگ والا جو ایشو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ہمارے پاس بڑے لیمیٹیڈ ریسورسز تھے ابھی بھی سال میں کم از کم دو دن ایسے آتے ہیں کہ ایکزیکٹلی جو سورج ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پھر سمجھ لیں کہ اس وقت سورج کی طرف اگر آپ اپنا رخ کر لیں گے تو وہ آپ کا قبلے کی طرف رخ خود بخود ہو جائے گا ظاہر ہے وہ تو سورج تو کروڑوں میل اوپر ہے تو آپ دور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن امریکہ کے کیس میں ایسے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ امریکہ بہت زیادہ اس سے دور ہے وہ دن رات کا فرق آ جاتا ہے ہمارے علاقوں میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مئی میں ڈیٹ آتی ہے اور ایک جولائی کے اندر پاکستانی ٹائم کے مطابق آلموسٹ کوئی اڑھائی بجے کے قریب ہوتی ہے اور خانہ کعبہ میں اس وقت ساڑھے بارہ بجے ہوتے ہیں چونکہ دو گھنٹے کا فرق ہے ہمارا تو اس وقت اگزیکٹلی خانہ کعبہ شریف کے اوپر آ جاتا ہے سورج اور اس وقت اگر آپ سورج کی طرف رخ کریں تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا یا پھر آپ کوئی ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیں اور اس کا ساہہ اس طرف پڑھ رہا تو آپ اس سائے کو مار کر لیں تو وہ اگزیکٹ جو ساہہ ہے وہ ایرو بن جائے گا قبلہ رخ لیکن یہ ان علاقوں کے لیے ہے جن علاقوں میں بھی سورج اس وقت نظر آ رہا ہو جس وقت کے خانہ کعبہ کے اگزیکٹ اوپر سورج ہو خواہ وہ ایسٹ والے سائٹ کے علاقے ہوں جسنا ہم ہیں ہمارے ویسٹ میں آلموسٹ قبلہ آتا ہے اس طریقے سے جو علاقے ویسٹ کے اندر ہیں ان کے ایسٹ کے اندر قبلہ آتا ہے اور ہمارے وام الناس میں اومن یہاں پر مشہور ہے کہ جی وہ قبلہ جو مغرب کے اندر ہے تو یہ اپروکسیمیٹلی بات کی جاتی ہے سب کانٹیننٹ میں اگزیکٹلی مغرب کی طرف قبلہ نہیں ہے ہمارے کم از کم پاکستان کے اندر تو مغرب سے جنوب کی طرف یعنی ویسٹ سے ساؤت کی طرف چند ڈگری ہے قبلہ ہمارا جو کیپٹل سیٹی ہے اسلام آباد اس میں قبلہ فورٹین ڈگری ہے ویسٹ سے ساؤت کی طرف یعنی مغرب سے جنوب کی طرف چودہ ڈگری ہمارے اس جیلم شہر کا جو قبلہ ہے وہ بارہ ڈگری ہے اگر آپ اگزیکٹلی ویسٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں تو ویسٹ سے ساؤت کی طرف بارہ ڈگری تو آج کل تو بڑی ہسانی سے اگزیکٹلی قبلہ لوکیٹ کیا جا سکتا ہے اور قبلہ فائنڈر ہمارے سمارٹ فونز کے اندر بھی موجود ہیں وہ آپ کو ڈریکٹ ڈریکشن قبلے کی بتا دیتے ہیں کچھ عرصہ پہلے کچھ مسلحے بھی ایسے آئے تھے جن میں انہوں نے کمپاس والا سسٹم کیا تھا ارث کی مگنیٹک فیلڈ کو یوز کر کے جس میں وہ ارث مگنیٹک فیلڈ میں اللہ طرح نے ایسی چیز رکھی ہے کہ آپ جب بھی کمپاس رکھیں گے تو وہ اس کی سوئی ایک نارت کی طرف ہو جائے گی دوسری آٹومیٹکلی ویسٹ اس کی طرف ساؤت کی طرف ہو جائے گی اور اس وقت جو پریزنٹ دنیا کا نقشہ ہے اس میں نارت اوپر کی جانب ہے اور ساؤت جو ہے وہ نیچے کی جانب ہے تو اگر آپ نارت کی طرف مو کر لیں تو آپ کے رائٹ میں ایسٹ ہوگا لیفٹ میں ویسٹ ہوگا اور پیچھے آپ کا جو ہے وہ ساؤت ہوگا یعنی جنوب رات کے وقت آپ نارت سٹار کے ذریعے بھی جسے ہم کتبی ستارہ کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی شمال کو لوکیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کمپاس کے ذریعے شمال لوکیٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے کتبی ستارہ بھی چونکہ شمال کے اندر ہوتا ہے تو آپ ارام سے نارت کو لوکیٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں اگر آپ کتبی ستارے کی طرف رات کے وقت مو کریں تو آپ کے لیفٹ کے اوپر پھر ویسٹ آ جائے گا رائٹ کے اوپر آپ کے ایسٹ آ جائے گا اور بیک سائٹ کے اوپر ساؤت تو ویسٹ اگر آپ نے کر لیا تو آل مست قبلہ رخ آپ ہوئی گئے اور اس میں کوئی اتنی زیادہ سختی بھی نہیں ہے ٹولنس موجود ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبلہ ہے یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے یعنی مدینہ شریف میں تو اسی طریقے سے بنتا ہے اس کو اگر میں یہاں پہ ٹرانسلیٹ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ قبلہ جو ہے وہ شمال اور جنوب کے درمیان ہے درمیان میں ویسٹ آگیا نا تو رائٹ پہ اگر میرے شمال ہے یعنی نورت اس طرف جو ہے وہ ساؤت ہے تو میرا رخ قبلے کی طرف تو یہ پورے کا پورا جو آل موسٹ سمجھ لیں ون ایٹی ڈگری کا بن رہا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے قبلہ ہی شمار کیا یعنی امت کی عسانی کے لیے تو مدینہ شریف کے اندر تو یہی ہوگا چونکہ وہاں پہ مشرق سے مغرب تھا مسجد نبی شریف میں اگر آپ کھڑے ہونا تو قبلہ جو ہے نا وہاں پہ جنوب کی جانے ہوئے آپ روزہ شریف کے باہر اگر کھڑے ہونا رائٹ سائٹ پہ روزہ شریف کو لیتے ہوئے مسجد کی صفحیں باہر بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہیں تو کبھی فجر کی نماز کے بعد آپ ان صفحوں میں بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سورج آپ کے لیفٹ سے نکل رہا ہوتا ہے بقی یہ غرکت والے قبرستان کی سائیڈ سے یوں نکلتا ہے آپ یوں قبلہ روخ ہیں یوں سورج نکلتا ہے اور یوں جاتا ہے ہم قبلہ روخ ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے سے نکل کے یوں آگے جاتا ہے تو خانہ کعبہ شریف مدینہ شریف کے اندر جنوب کی سائیڈ کے اوپر ہے لیفٹ کے اوپر آپ کا مشرق ہے رائٹ کے اوپر مغرب ہے اور سامنے قبلہ ہے تو اس اعتبار سے نبیل اسلام نے کہا کہ مشرق سے مغرب کے درمیان جتنا ہے یہ قبلہ ہے لیکن جب اگزیکٹلی آپ کو ڈریکشن پتا ہو تو پھر آپ کو اگزیکٹلی ڈریکشن لینی ہوگی لیکن آلماس سینہ تو اس طرف ہوئی جاتا ہے جب آپ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں اور اب آپ آر جائیں مکہ کی طرف تو مکہ شریف سے شمال کی جانب ہے مدینہ شریف کیونکہ مدینہ کے جنوب میں مکہ ہے تو یہ اس سے شمال کی جانب ہے ہم اگر یہاں سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے افغانستان سے قبلے کو دیکھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ شریف ہمارے آلموسٹ ویسٹ میں ہے اور رائٹ کے اوپر اس طرف اگر آگے چلے جائیں گے تو وہ آکہ مدینہ شریف آ جاتا ہے لیکن یہاں سے تو چونکہ وہ تھوڑا سا ڈگری کا فرق ہے یہاں سے تو آلموسٹ وہ بھی ویسٹ میں منے گا لیکن اگزیکٹ آپ شمال کی جانب روح کریں گے اور وہ جس طرف ہتیم کعبہ ہے نا یہ والی سائٹ تو اسلیہ یہاں اس مستجاب دیوار کے اوپر اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو آپ کا خانہ کعبے کی طرف رکھ بھی ہو جاتا ہے مسجد نبی کی طرف بھی ہو جاتا ہے اور بیت المقدس بھی اسی سائیڈ کے اوپر ہے خیر میں یہ انفرمیشن کے طور پر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈریکشن کا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب سارا کیول ہے یہ جامعہ ترمزی میں عدیث موجود ہے تو نبیل اسلام نے اس میں بڑی ٹولنس دے دی ہے لیکن یہ اس صورت میں جب آپ کو اگزیکڈ ڈریکشن نہ پتا ہو جب پتا ہو تو پھر آپ کریں اور یہ بھی صرف فرض نماز کے لیے ڈریکشن کا اعتمام ہے جو نفلی نمازیں ہیں نا کیام اللیل ہو رات کا نمازیں وطر ہو یا دن کے نوافل ہو سنت موقعہ یا غیر موقعہ تو اس کے لیے ایک قبلے کی ڈریکشن کا اعتمام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا آپ رات کے نوافل تحجد کے اور وطر یہ چونکہ آپ سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں سفر میں آپ علیہ السلام سواری چل رہی ہوتی تھی اور سواری جس طرف مو کر لیتی تھی نبی علیہ السلام اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہتے تھے قبلے کا اتمام نہیں کرتے تھے اور آپ اپنے رکوع اور سجود اشاروں سے کرتے تھے ظاہر ہے سواری کے اوپر تو فیزیکلی نہیں آپ نے کرنا اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جو مساجد کے اندر انہوں نے کرسیاں رکھی ہیں جس کے اوپر آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس سامنے انہوں نے پھٹے لگائیں اس پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے نا پھر آپ نے ماتھے کو کہیں ٹیکنا نہیں ہوتا بس رکوع کے لیے اتنا جھکیں گے اور سجدے کے لیے اتنا یہ کافی ہو جائے گا اشارے سے نماز ہو جائے گی اور نفلی نماز سواری کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ڈریکشن آف قبلے کی بھی ضرورت نہیں ہے فرض نماز البتہ اسی حدیث میں کہ نبی الاسلام زمین پہ اتر کے قبلے کا احتمام کرتے تھے اور سواری سے اتر کے نماز پڑھا کرتے تھے البتہ اگر کوئی سواری بہت بڑی ہے جیسے بیری جہاز ہے یا ٹرین ہے تو جب سٹیشن پہ رکے آپ اس وقت قبلہ رکے احتمام کر لیں اور اگر نہیں رک لی تو اب ٹرین اور بیری جہاز یا ہوائی جہاز یہ وہ سواریاں ہیں جو کانٹینیوسلی ان کو روکنا ایک بہت بڑا تردود ہے ان کو تو نیچے اتارنا پڑے گا بیری جہاز کو تو آپ خوشکی پہ لا نہیں سکتے تو بیری جہاز میں جو لوگ پرمنٹلی یہ مرچنڈ نیوی سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ انہوں نے اندر مساجد بنائی ہوئی ہیں ان کے لیے وہی مسجد ہے پڑھتے رہے اس میں یہ نہیں ہے کہ عموماً وہ ان کے جو ٹریکس ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بیری جہاز یوں یوں چلتا ہے یا ہوائی جہاز ایک سیدھی ڈریکشن میں ایون ٹرینے بھی آلموسٹ پاکستان میں بھی آپ ٹرین دیکھیں کتنے کلومیٹر تک مسلسل ایک ہی ٹریک میں چلتی ہے بلکت سیدھی تو اس میں ایک دفعہ آپ قبلہ لوکیٹ کر لیں اور نماز پڑھ لیں اور اگر آپ نمازیں جمع کریں تو پھر آپ سٹیشن کا بھی انتظار کر سکتے ہیں پھر تو ایشوی کوئی نہیں ہے زور اثر کا ٹھیک پڑھ لیں مغرب اور اشاہ کا ٹھیک پڑھ لیں تو وہ آپ کے پاس بہت لمبا سپین اویلیبل ہے زور کا وقت آج کل آلموسٹ گیانہ پچپن میں داخل ہو رہا ہے اور مغرب اور یہ پانچ بجے تک تو یہ آپ کے پاس آلموس پانچ گھنٹے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں تو اس سے بھی زیادہ ٹائم اویلیبل ہوتا ہے آلموس سات گھنٹے تھا اور مغرب اور اشاہ آپ پوری رات آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اس پہلے اگر سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے مسافر بھی کر سکتا ہے اور مقیم بھی کر سکتا ہے تو جو قبلے کی ڈریکشن ہے اس میں اس اعتبار سے پھر کوئی فرض نماز کو آپ دیکھیں گے اس کے لئے تو آپ اعتمام کریں گے نفلی نمازوں کے لئے کوئی اعتمام کی ضرورت نہیں ہے اس میں نبی الاسلام نے ٹولنرز کیا اور دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بعض اوقات صرف زواہر کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اس کو بون آف کنٹینشن بنایا لیا جاتا ہے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورة البکرہ کی آیت نمبر ون ففٹین میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اللہ ہی کے لئے ہیں مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جس طرف بھی چہرہ کروگے اللہ ہی کا روخ پاؤگے اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ڈریکشن نہیں ہے کہ آپ جناب مشریب میں کریں تو کوئی اللہ کو پیٹھ ہو جانی ہے مغرب میں کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینس دیا کہ یہ ہم نے جو قبلے کی ڈریکشن رکھی ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق اس اعتبار سے نہیں یہ مسلمانوں کی یونٹی کے لئے ہے اس لئے قرآن حکیم میں دوسرا پارہ جو ہے سورة البکرہ میں آپ دیکھیں مسلسل آلموسٹ دو رکوع پہلے پارے کے انڈ سے لے کے دوسرے پارے کے اندر بھی جا کے چار پانچ جگہ پہ مسلسل گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تاقید کی ہے کہ تم نے نماز کے لئے احتمام کرنا ہے کہ قبلہ روح ہو جاؤ اس کا کلائمکس ہے وہ سورة البکرہ کی آیت نمبر ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تم جہاں کہیں پر بھی ہو نکلو جب یعنی حرم کی سرزمین سے مکہ سے باہر تو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف کر لیے گروہ اچھا یہ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے ایکزیکٹ وہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ضروری نہیں ہے ایکزیکٹ خانہ کعبہ کی طرف کرنا مسجد حرام کے اندر والے لوگوں کے لئے باقی جو مسجد حرام سے باہر ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے سینٹر کا احتمام کر سکتے ہیں البتہ ان کا مسجد کی طرف مو کر لینا بھی کافی ہوگا وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ اور یہ بالکل حق ہے تمہارے رب کی طرف سے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّةَ عَمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو بسیکلی یہودیوں نے ٹانٹ کیا تھا نا کہ نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے نا کچھ عرصہ آلموسٹ سترہ مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھی تھی مدینہ شریف میں اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا نبی الاسلام کی خواہش بھی تھی اس کا ذکر بھی صورت البقرہ میں پارہ نمبر دو کے سٹارٹ میں ہی آ جاتا ہے کہ نبی الاسلام کی مبارک خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قبلے کو دوبارہ سے ابراہیمی قبلہ کر دیا اور کافر یہودی یہ جانتے تھے کہ ابراہیمی قبلہ اصل میں وہی ہے بیت اللہ لہٰذا ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ بیت المقدس یا مسجد ایلیہ یہ ہمارا قبلہ اول نہیں ہے بلکہ قبلہ اوسط ہے قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے ابراہیمی قبلہ بیچ میں سترہ مہینے کے لیے ہوا اور وہ بھی کہا کہ ہم نے اس لیے تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دوبارہ سے قبلہ آخر جو اب ہے ہمارا فائنل قبلہ وہ بھی خانہ کعبہ ہے تو اولڈ قبلہ بھی کعبہ ہے اور فائنل قبلہ بھی بیچ میں قبلہ اوسط جو ہے یہ بیت المقدس ہے کچھ عرصے کے لیے تو یہ ویسے غلط العام ہو گیا جی قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول وہ نہیں ہے کیونکہ اسی ڈسکیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کو یہ بات پتا ہے اور یہ تمہارا قبلہ ہم اس لیے چینج کرتے ہیں کہ تاکہ یہودی کوئی تمہارے خلاف حجت نہ قائم کر لیں آپس میں تو وہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتا اور اوپر اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ یونٹی شو کرتے تھے جب قبلہ واقعی وہی ہو گیا تو پھر انہوں نے دوسری بات کرنی شروع کر دی اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا آغاز ہی اس سے کیا ہے سَيَقُولُ السُفَحَا ان قریب یہ بے فکوف لوگ جو ہیں نا ان کو وہ بہانہ چاہیے تھا آپ یہ کہیں گے قبلہ کیوں چینج ہو گیا بھئی تم چیمہ گوئی ہیں تو یہی کرتے تھے ابراہیمی نمبی ہے یہ تو ابراہیمی قبلہ کو فالو کیوں نہیں کرتا اب جب کیا ہے تو کہہ رہے ہو کہ اچھا جی یہ تو ابھی تک تو کہتا تھا ہم موسیٰ کو مانتے ہیں تو اب یہ قبلہ ہی ڈیفرنٹ کر لیا اس نے بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ تو یہودی اور نصرانی کی تفریق سے پہلے کہتے تو وہ تو مسلم تھے تو ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کاب آئی تھا قبلہ اول تو آج کل کوئی ایشو نہیں ہے جی قبلے کو لوکیٹ کرنا اور میں ریکویسٹ کروں گا پوری دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان ہیں قبلہ فائنڈر کے ذریعے اپنے سمارٹ فونز کے ذریعے اپنی اپنی مساجد کے قبلے چیک کریں جو پرانی مساجد بنی ہیں تو آپ ایک بڑے بھیانک ریزلٹ کے اوپر پہنچیں گے کہ کئی ایک مساجد ایسی ہیں جن کے قبلے غلط ہیں ہمارے اسلام آباد میں بھی کئی ایک مساجد کی جب کنسٹرکشن دوبارہ شروع ہوئی تو بقاعدہ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے لوگ آگئے اور انہوں نے اس چیز کو ڈیفائن کیا کہ بھئی یہ آپ کا جو قبلہ ہے پرانی مسجد کا غلط بنا ہوا ہے اس کو آپ ٹھیک کر لیں اور اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو تھوڑی سی جگہ کی قربانی دینی پڑے گی لیکن نماز بھی تو قبلہ روح ہونی چاہیے اس کا آسان حال یہ ہے اگر پہلی والی صف کی آپ نئی دیوار بنا لیں depending upon direction of قبلہ پہلی صف سے ہی آپ نے چلنا ہے تو پہلی صف کی آپ نئی دیوار بنا لیں جو اب exact direction ہے اور پیچھے ساری صفحے اس کے مطابق کر لیں ٹھیک ہے وہ سائیڈ والی دیواریں ٹیڑی ہوں گی تھوڑے سے ستون ٹیڑے نظر آئیں گے لیکن واس جب سفحے ٹیڑی بیچ جائیں گی تو خود بخود وہ اندر تو محول سیدھا ہو جائے گا اور وہ جو سائیڈ پہ تھوڑی بہت جگہ نکل ہے تو وہ کاری صاحب کے لیے چھوٹا سا کمرہ بنا دیں کوئی سپیکر رکھنے کی جگہ بنا دیں کوئی پرانی دھریاں اس طرح کی رکھیں بھی ہوتی ہیں وہ ان کی بلا رخ آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ پلاٹ ٹیڑے ہوتے ہیں تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے وہ ایک ہونے میں کوئی نہ کمرہ بانی جاتا ہے تو اس طرح سے کبلے کی ڈریکشن ضرور ٹھیک کریں اور اگر وہ اندر دیوان بنانا ممکن نہیں ہے تو آپ صفوں کو تھوڑا ٹیڑا کر کے بچھا لیں ہمارے جی ٹی روڈ کے اوپر آپ دیکھیں کئی پٹرول پمپس ہیں جن کی مساجد صحیح کبلہ رکھ نہیں ہے کہ یہ کہ تو میں نے جا کے کبلے ٹھیک ہوں آپ سن ملے کوئی تیس چالیس ڈگری تک کا فرق تھا بس وہ رکھ دیا کسی نے بغیر کمپاس کے اندازہ کر کے اب اندازہ سے تو یہ کام نہیں ہوتا نا یا تو آپ کے پاس وہ کمپس ہو جو ارث مگنیٹک فیلڈ کے ذریعے آپ لوکیٹ کر لیں یا آپ نور سٹار کے ذریعے لوکیٹ کریں تو پھر یہ آپ کبلہ صحیح لوکیٹ کر سکتے ہیں ادروائز اندازہ سے تو یہ کام نہیں ہونے کے اس لئے آپ دیکھیں گے پرانی کئی مساجد کے کبلے صحیح نہیں ہیں لیکن حیران کن بات ہے کہ بعض مساجد جو آج سے چار پانچ سو سال پہلے بھی بنی ہیں ان کے کبلے ایک سیکٹ ہی ہیں مثلا یہ بادشاہی مسجد جو لاہور کی ہے بلکل اسی زمانے میں ایک مسجد اسی مغل ایمپرر نے دلی میں بھی بنوائی تھی شاہی مسجد دیلی جی سے کہتے ہیں یہ ایک ہی نقشے کی ہیں اور اگر آپ گوگل کبلہ فائنڈر پہ جائیں تو آپ وہاں پہ گوگل میپ کے ذریعے وہاں پہنچیں تو کبلہ فائنڈر کی لائن مسلسل ساتھ چلتی رہتی ہے آپ جا کے اس کے پر رکھیں وہ اگزیکلی کبلہ رخ بنی ہوئی ہیں یہ دونوں مسجدیں آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی بھی میں نے کئی ایک دفعہ اپنی جیلم کی کئی مساجد کے کبلے چیک کی ہیں تو کئی ایک کبلے خراب ہیں لیکن بہت معمولی دو دو تین تین چار چار ڈگری کے فرق کے ساتھ امریکہ کی کئی مساجد ہیں ایکزیکلی کبلہ رخ بنی ہوئی ہیں وہ اس گوگل فائنڈر کے اندر بلکل ایکزیکلی ریزرٹ آتا ہے ظاہر ہے کہ تھوڑی ورکنگ اگر کر لی جائے تو کبلہ صحیح لوکیٹ کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ فیلڈ جن لوگ کی ہے نا ان کو ہی کرنا چاہیے علماء کا کام وہ صورت میں جب ان کو سائنس آتی ہو قرآن نے تو واضح ہمیں کئی ایک جگہ پہ یہ حکم دیا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو تو ظاہر ہے کہ جیالوجی کی فیلڈ میں اسٹرانومی کی فیلڈ میں بیالوجی کی فیلڈ میں ایمبریولوجی کی فیلڈ میں علماء تو ظاہر ہے اہل ذکر نہیں ہوں گے بلکہ اہل ذکر وہ لوگ ہوں گے جن کی یہ فیلڈ ہے البتہ یہ ایسا کام نہیں ہے جو آپ عام آدمی نہ کر سکے اور میں یہ کہتا ہوں یہ سائنس دانوں کے ہی حوصلہ ہے اور ٹیکنیشنز کا حوصلہ ہے اور انجینئرز کا حوصلہ ہے کہ وہ دوسروں کو سپیس دیتے ہیں اور مشورہ قبول کر لیتے ہیں باقی علماء تو کہتے ہیں پہلے ڈگری لے کے ہوں اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں کسی ٹیکنیشن کو بلوائیں نا ایک ٹیکنیشن لگوانے کے لیے اور آپ اس کا انٹرنل یونٹ جو ہے نا وہ اگر وہ ٹیکنیشن تھوڑا ٹیرہ کر کے لگا رہا ہو تو چاہے کوئی علم صاحب ہو چاہے کوئی جاہل صاحب ہو سب کہیں گے جی انہوں صدا کر آپ مجھے بتائیں اگر آگے سے وہ یہ کہہ دے کہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں آپ خموش رہے تو آپ کتنا برا لگے گا آپ کہیں گے یار فیلڈ تو نہیں ہے لیکن اتنی تو میری بھی اکل کام کرتی ہے کہ یہ ٹیڑا نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر وہ لیول رکھ کے اس کو چیک کرو سپریڈ لیول جو ہوتا ہے تو پتہ چل دے گا تو سر یہ لیول صرف ٹیکنیشنز نے نہیں رکھنا آپ بھی اپنے اوپر قرآن و حدیث کا لیول رکھ کے چیک کریں کہ آپ جو تعلیمات امت کو بتا رہے ہیں یہ واقعی کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہیں یا یہ بھی اسی طریقے سے ڈنگی ایک کنک آگئی ٹوڑ رہی ہیں تو وہ اکثر آپ دیکھیں گے ایسی تو تھوڑا بہت ڈنگا ہندہ نا تو آڑا تو پورا ہی بلکل اُلٹ ہے آر چیزی بلکل اُلٹ ہے اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو کتابوں کا خدا وہ ہے جس کا تعرف کتابوں کے ذریعے ہمیں ہوا ہے باقی خدا کو تو ہم سب مانتے ہیں لیکن اس تعرف کے ساتھ ماننا ہوگا جو تعرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وحی کے ذریعے کروایا اور وہ ہم تک پہنچے ہیں تو برل یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے امریکہ کے اندر ہوئے ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ قبلے کو بڑی آسانی کے ساتھ لوکیٹ کر سکتے ہیں قبلہ فائنڈر کے ذریعے ونس آپ نے ایک دفعہ ڈریکشن کو فائنڈ کر لیا کہ یہ نورت اس طرف ہے تو پھر نورت کی طرف آپ کا روخ ہو تو آپ کی رائٹ سائٹ پہ ایسٹ ہوگا لیفٹ پہ ویسٹ ہوگا اور پیچھے ساؤت ہوگا اور پھر آپ لیٹیچوڈ اور لانگیچوڈ کے ذریعے آلموسٹ لوکیشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور یہ بھی سائنٹس کی مربانی ہے کہ انہوں نے یہ سارے معاملات کر کے ہمارے لیے آج اتنی سانی کر دیئے کہ ایک گھڑی کے ذریعے ہم کس طرح اپنے معاملات کو بلکل سیدھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں ایک گرین ویسٹ ٹائم کو انہوں نے کر کے تو اس کے اعتبار سے سارے لانگیچوڈ بنا دی ہیں اور لیٹیچوڈ بھی بنے ہوئے ہیں ایکزیکٹلی آپ لوکیشن کر سکتے ہیں اور یہ سارا گلوبل پوزیشننگ سسٹم اس سے آپ نے جو فیض حاصل کرنا ہے وہ بلکل انہوں نے فری رکھا ہوا ہے دنیا میں ہزاروں فلائٹس ہر وقت جو ہیں وہ اٹموسفیر کے اندر ہوتی ہیں اور وہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے وہ فری لی اس کو لوکیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ فری لی ایویلیبل ہے کوئی پیسے چارج نہیں ہوتے اس کے اوپر لیکن ہمارے علماء کو ابھی تک نہیں پتا کہ زمین گول ہے یا زمین چکور ہے یہ پورے کا پورا نظام ہی زمین کے گول ہونے پر بنا ہوا ہے اور پھر یہ تومد لگا رہے ہیں سائنٹسٹ کے اوپر سر کوئی بھی دنیا میں پاغل سائنٹسٹ بھی ہونا وہ بھی زمین کو چکور نہیں کہے گا گول ہی کہے گا اور یہ تو علماء کی مو شگافی ہیں کہ وہ کہتے ہیں زمین جو ہے وہ بعض سائنسدانوں کے نظریک چکور بھی ہے یہ اسی طریقے سے کہتے ہیں ساڑھیوں ہی دیسے ہیں احسن بغیر رفعہ دیانہ لیا لیکن وہ گواچ کی ہیں تو وہ یہ اسی طرح کے مو شگافی ہیں اس لیے اس اعتبار سے تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے تو نارث امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو ہماری یونٹی کی ایک علامت بنایا ہے اس کو علامت رہنے دیں اور جو پرانے زمانے کی مساجد بنگی میں ہیں غلط ڈریکشن میں یعنی ساؤتھ ایسٹ کی ڈریکشن میں ان کو بھی کوشش کریں کہ ٹھیک کر کے نارث ایسٹ میں کریں بارال پھر بھی وہاں پہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اگر اندر صفوں کو سیدھا کر کے اتمام کر لیں تو میرے خیال ہے مسلمانوں کی یونٹی قائم رہ سکتی خام خان زید کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایک عربی زبان اور دوسرا ڈریکشن آف قبلہ یہ مسلمانوں کی یونٹی کی ایک پریکٹیکل علامت کے طور پر رکھتی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان چلا جائے اس کو دوسرے مسلمان سے اپنایت فیل ہو آپ اس چیز کا ایکسپیرنس کر سکتے ہیں جب آپ سب کانٹیننٹ سے نکل کے عرب ملکوں میں جاتے ہیں یا عرب ملکوں سے نکل کے آپ یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں جہاں کہیں پر بھی چلے جائیں نماز کے لیے تو نماز چونکہ ایک یونٹی کی علامت ہے ڈریکشن آف قبلہ بھی اور نماز کو پھر عربی میں پڑھنا تو انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ اس اعتبار سے پریشانی نہیں ہوتی اپنایت فیل ہوتی ہے سورت الفاتحہ چاہے کوئی چائنی پڑھ رہا ہو یا کوئی امریکن پڑھ رہا ہو خواہ کوئی ملیشین پڑھ رہا ہو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سے کوئی پڑھ رہا ہو سورت الفاتحہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے تو عربی زبان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے مسلمانوں کی یونٹی رکھ دی ہے قبلہ بھی مسلمانوں کی یونٹی کا ایک سمبل ہے اس کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے اور ڈریکشن آف قبلہ جبکہ آج کا موڈرن دور ہے اس میں اہل علم آپ کو بتا دیں گے کہ شارٹس ڈسٹنس جو ہے وہ نورتھ امریکہ سے خانہ کعبہ کی طرف کون سا بنتا ہے ایریل ڈسٹنس زمین کا نہیں تو وہ اگر آپ گلوپ پہ بھی جا کے دیکھ لیں تو نورتھ ایسٹ کے اندر قبلہ کی ڈریکشن ہے نورتھ امریکہ کے حوالے سے ٹھیک ہوگا جی